بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو قرمہ بنانے کے لئے مسالے کی ریسپی دینے جا رہی ہوں اس کے لئے جو میں نے پورڈر مسالے لیے ہیں اس میں دو کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے دھنیا پورڈر ایک چھائے کا چمچ لیا ہے میں نے حلدی پورڈر اور دو چھائے کا چمچ میں نے لیا ہے سالٹ یا پر ٹیز کیک روڈنگ لی کام زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میں نے لیا ہے آدھا چھائے کا چمچ یہ ہے گرم مسالہ اور آدھا چھائے کا چمچ زیرہ پورڈر اور ایک ڈیڑھ چمچ میں نے بھاک لیا ہے کشمیری میں اچھا اسے کلر بہت اچھا ہے گا کورنگا یہ کچھ پیسیز میں نے لیا ہے جائفل این جویدری کے آدھا پیس اس کے علاوہ اس میں کچھ اور ثابت مسالے ہم ایٹ کریں گے چار سے پانچ چھوٹی ہڑی سیکس میں نے لے لی ہیں دارچی نکی تقریباً ایک چھائے کا چمچ جو ہے وہ میں نے ثابت زیرہ لیا ہے اور یہ میں چار عدد دے رہی ہوں چھوٹی لائچی آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن چھوٹی لائچی ہم بعد میں بھی یوز کریں گے تو اس لیے اس میں میں نے تھوئی کم یوز کی ہے وہ سٹرم فلیور ہو جاتا ہے اور ایک چاہ کچھ میں نے کالی میچ لیا ہے اور ایک بڑی لائچی لی ہے اور دو بازیان کے پھول لیے ہیں تو اب ان سب چیزوں کو جو ہیں ہم گرائنڈ کر لیں گے فائن پورڈر اگر آپ نے اس کو بنا کے سٹور کرنا ہو تو ان سب چیزوں کی کونکٹی جو ہے وہ آپ ڈبل سے ٹرپل کرتے جائیے تو یہ آپ ایک ساتھ کٹھی بنا کے اس کو سٹور کر سکتی ہیں تو اب میں اس میں جو میرے باقی پورڈر سپائس ہیں وہ سب ایٹ کر دوں گی اور اس سٹیج پہ جو ہے آپ کچھ سابت علاج چی بھی اس میں دوبارہ سے ایٹ کر سکتے ہیں چار سے پانچ ان سب سپائس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو مکس کر کے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کو یوز کرنا ہو آپ اس کو نکال لیں اور جلدی سے بس کورما ریڈی کر لیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ کا انیس کو شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ فی امان اللہ